اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ صبح بخیر امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور سب کچھ باش ہوں گے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو جو کہ رات میں میں نے بنائی تھی یہاں پہنچ کے تو اس آرٹ میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے رات میں اور میرے دوست ابھی بھی سو رہے ہیں میں نے آپ کے لیے میں نے کہا آپ کو یہ ویو دکھاؤں بیسکلی یہ جگہ جو ہے یہ بالاکوٹ سے سات کلومیٹر آٹھ کلومیٹر اوپر پہاڑ پہ ہے اور اس ایریا کا نام یا اس گاؤں کا نام کہہ رہے ہیں کاشیاں اس گاؤں کا نام ہے اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین جگہ ہے بھی آپ پہلے ایک اوور ویو دیکھیں اس کا کہ اب سورج میاں نکلنے کو ہیں اور یہ آپ دیکھیں چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہریالی ہی ہریالی بہت ہی خوبصورت منظر ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ جس درخت کے پاس میں کھڑا ہوں یہ اکھروٹ کا درخت ہے یہ اور یہ دیکھیں آپ اس پہ اکھروٹ اس شیپ میں لگتا ہے آپ یہ دیکھیں یہ ہے اکھروٹ کی اثر شیپ اس کے بعد یہ جب یہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر یہ ٹوٹ کے گرتا ہے یہ جتنے آپ پاس پاس دیکھ رہے ہیں میرے ایک تو یہ درخت ہے جو کہ اکھروٹ کا ہے اس کے نیچے ایک درخت ہے یہ بھی اکھروٹ کا ہے یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی اکھروٹ کا درخت ہے اسی طرح اگر آپ تھوڑا سا نیچے کی طرف دیکھیں تو یہ بھی سارے اکھروٹ کے درخت ہیں تو یہاں اکھروٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی باقی پھل بھی یہاں لگتے ہیں ایک اور میں آپ کو انٹرسٹنگ پھل دکھاتا ہوں جو کہ بلیک بیری بلیک بیری یا بلو بیری کہہ لیں اس کی طرح ہے لیکن سائز اس کا تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے اور یہ جس پودے پہ لگتا ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں دیکھیں کانٹے والا یہ بیسکلی پودہ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ساری یہاں کے مقامی لوگ اس کو سنبل کہتے ہیں اور بلو بیری بھی آپ کہہ سکتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹ ہے اس کا کھانے میں بہت اچھا ہے لیکن احتیاط سے توڑنا پڑا تھا کیونکہ یہاں پہ اثر میں کانٹے ہیں اور اس کا تقریباً کھٹا مٹھا ہی کہہ لیں اچھا ہے مطلب ٹیسٹ میں اور یہ بیسکلی یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کانٹے والا درخت ہے جس پہ یہ کوڑا جو ہے اس کا اتنا بڑا نہیں ہوتا سائز میں چھوٹے چھوٹے ہوکے اور یہ بھی یہاں پہ آپ دیکھیں یہ لگے میں ادھر بھی ہیں اور یہاں پہ نیچے کھیت ہے جس میں مکعی وغیرہ جو ہے وہ پوگی ہوئی ہے اور یہ سامنے اگر آپ دیکھیں تو پارڈ کے سامنے یہ گھر ہیں چھوٹے چھوٹے یہ بیسکلی یہ گاؤں ہے کاشیاں جہاں موجود ہیں کل رات میں ہم لیٹ پہنچے تھے ایک بجے بہت خطرناک راستہ ہے اس کا یہاں پہنچنے کے لیے بیسکلی یہاں جیپس آتی ہیں ہم اپنی گاڑی لے کے آئے ہیں یہاں پہ اور جیپس کا راستہ یہ تو کسی کو آنا ہو یہاں پہ تو بیسکلی یہ میرے ایک بہت بیس فرینڈ ہے یہ ان کا اب آئی گاؤں ہیں تو ان کے ساتھ ہم آئے تھے یہاں پہ تو یہ دیکھیں یہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ وہی سنبل کا درخت ہے کاٹ کی دیا اور یہ ابھی لائیو ہے جس پہ یہ لگے میں تو اب یہاں بھی دیکھیں آپ کتنی تعداد میں لگے میں یہ بہت ٹیسٹی بہت چھوٹا ہے سائز میں لیکن ٹیسٹ بہت اچھا ہے اس کا تو آپ کی کبھی آنا ہو اتفاق ہو آپ کا ضرور آئے اور آپ آ کے بالکل اس کو جو ہے وہ چیک کریں کیونکہ یہ قدرت کے حسین نظار ہیں یہ دیکھیں اکھروٹ اس طرح لگتے ہیں اور پھر کس موم میں آپ کے پاس پہنچتے ہیں اور کتنے عرصے بعد پہنچتے ہیں بہرحال یہ بلکل فریش اسی سیزن کے اکھروٹ ہیں جو یہ درف پہ لگے میں اور بہترین اکھروٹ ہیں اور یہ یادتر اس خود گر جاتے ہیں یہ تیار ہونے کے بعد جیسے یہ لگے میں اب یہ بلکل تیار ہے اکھروٹ اس کا سائز بھی دیکھیں آپ کچھ بڑا سائز ہے یہ دیکھیں آپ اور ہم نے کچھ اکھروٹ یہاں جو گے رہے تھے خود سے وہ ہم نے جمع کی ہیں یہاں پہ بیسکلی یہ اس طرح بلیک ہو جاتا ہے اور اس کے یہ چھلکہ جب اتارتے ہیں تو اس کے اندر جو اس کا اکھروٹ کا کھول آپ کو نظر آ رہا ہوں گا یہ دیکھیں بیسکلی اس کے چھلکہ یہ ہرہوڑا اتر جاتا ہے اور یہ اس طرح بلیک ہو کے اور یہ پھر اکھروٹ کی فارم میں آ جاتا ہے تو یہاں پیچھے بھی دیکھیں وہ جیپ ایک کھڑی ہے اوپر کافی اوپر ہے میں زوم کر کے آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں کہاں تک جیپے جاتی ہے ڈھوگی آ گیا تھا بارا ہمیں جیپ دکھا رہا تھا اب یہ دیکھیں جیپ کتنا اوپر کچھے راستوں پہ کہاں تک جاتی ہے تو بہت ہی خوبصورت صبح کا منظر ہے تو انشاءاللہ پھر میں باقی بھی ویڈیوز پہ آپ سے ملوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اپنا بہت خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی